اچھا سر وہ بچارے ادھر یہ کنڈی اور دوسری طرف جو گنڈابور صاحبے ہیں وہ آج ایک اور مطلب سمجھ لیں کہ کنڈی کی طرف سے ان کے لیے کنڈی لگ گئی ان کی سر کنڈی بس لگنے والی ہے کیونکہ یہ حکم آگیا ہے اسلام آباد کی سیشن دارت سے وہ بھی شائز تک کنڈی ہیں نہیں ان کا ان کے وارنٹ نکلے ہیں ہاں جی غیر مطلب انہیں کہ آپ اس کو ہوتے نا کونسے وارنٹ جس کو آپ وہ نہیں کرا سکتے ناقابل زمانت اور کہا جی کل گرفتار کر کے ان کو جی وہ پیش کر جائے بہانے بنا رہے ہیں ناقابل زمانت کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیش ہو جائیں وہاں وہ پیش ہو جائیں انہوں کو پیش ہو جانا چاہیے عدالتیں عدالتوں کا احترام کرنا چاہیے عدالتوں میں پیش ہونا چاہیے عدالتوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے دیکھیں یہ ہم ایک ہم ایک جگڑے پہ جگڑا نہ پیدا کرتے چلے جائے نا جگڑے کو کم کریں سر عدالت کہہ رہی ہے کہ بھئی آپ اگر سچے ہیں تو آ کے پیش ہو جائیں آپ بہانہ کیوں بنا رہے ہیں ایک وکیل آپ کا کہتا ہے کہ جی وہاں سہلاب آیا ہو ہے اور دوسرا معاون آپ کا کہتا ہے کہ جی وہ طبی بنیادوں کے اوپر ان کو استثناء دیں یہ مفت کے وکیل ہوتے ہیں پتہ نہیں وہ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں بھالا گنڈا پرو صاحب احتیاط کریں اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے وزیر اللہ کے ورنڈ جاری ہوں اور پولیس ان کا پیچھا کرے ویسے پہنچے گی کیسے کیسے ان کے ورنڈ لے کے کہاں جائے گی اور کیسے پہنچے گی وزیر اللہ اس تک تو ذرا ان کو بھی چاہیے وہ عدالت میں پیش ہوں اور عدالت کو بھی چاہیے کہ ذرا یہ معاملات ہم تو پہلے ہی دیکھیں نا تانہما داغ داغ شد پامبا کجا کجا نام کہاں کہاں آپ مرم رکھیں گے تو زخم پر زخم تو نہیں لگانا چاہیے کہ جیسے ایک وہ سندھ میں آیا تھا وہ شر جی لیون صاحب والا کہ وہ جی شہد کی بوتل پیل کی بوتل پھر یہ بھی جو ہیں وہ کہہ رہتے ہیں وہ تو شہد کی بوتل تھی چولو جو بھی ہے وہ تو عدالت فیصلہ کرے گی نا ہمیں تو معلوم نہیں نا آج جو کے پی کے ہے اس میں جو ہمارے بلدیاتی نمائندے ہیں وہ جلوس نکال رہے تھے ہمیں فانٹس نہیں دیے جارے دھائی سال سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں دیے جارے اور ہمیں جناب اختیارات نہیں دیے جارے حالکہ یہ جو عمران خان صاحب کا تو یہ بلدیاتی اداروں کے اوپر بہت زور تھا اور ان کو خود مختاری دی جائے ان کو اختیارات دیے جائیں وہ مسلطل اس کا ہنگام شور بچاتے رہے ہنگامہ کرتے رہے یہ الگ بات کہ جب اقتدار میں آئے تو پنجاب میں تو انتخابات ہی نہیں کرا کر دی تو بہرحال اور پھر وہاں تو گورنر جو ہیں ہمارے کندی صاحب فیصل کریم کندی صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی اعتماد کا وانٹ لے لیں فیصل کریم کندی صاحب جو ہیں وہ تو انہوں نے تو ایک اعلان جنگ کر رکھا اور وزیر اللہ اور گورنر جو ہیں حریف ہیں ایک دوسرے کے سیاست میں حریف ہیں اور اب وہ گورنر ہوس اور وزیر اللہ ہوس ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ ان کے پاس تو مجارٹی نہیں ہے سنے سر تو ان کو کہا کہ آپ اس کو وہاں سے ووٹ لیں مگر جو باقاعدہ باقاعدہ یہ کہہ سکتا ہے چیف منسٹر کو آپ ووٹ لیں اعتماد کا جو ابھی سر آج کہا انہوں نے باقاعدہ نہیں کہا بے قاعدہ بات کی ہے میں کہا رہا ہوں وہ سنے تو پھر میں چاہوں گا آپ جو اس پر کومنٹ کریں یہ کہنا باقاعدہ کہنا نہیں ہے دیکھیں نہیں ہوں باقاعدہ لے کے بھیجیں وہ اور یہ انہوں نے ایک سیاسی تجویز بیان دیا ہے وہ باقاعدہ جو قانونی طور پر ان کو نوٹس دیں کہیں کہ آپ کونفیڈنس کا ووٹ لے لیں اگر وہ لے لیں گے تو پھر کیا کریں گے گورنر صاحب لیکن گورنر صاحب جو ہیں بڑے قابل احترام ہیں بڑے پرانے سیاسی کارکن ہیں لیکن وہ اپوزیشن لیڈر بن چکے اب گورنر ہوس جو ہے وہاں سے ہر روز ایک گولہ باری ہوتی ہے وزیر اللہ اس سے گورنر ہوس پر گورنر ہوس سے بیان بازیاں چل رہی ہیں تو پہلے تو آج کل تو کوئی ٹھنڈے ہیں گھنڈاپور پہلے تو وہ بہت گرم تھے وہ تو گورنر کی اینیکسی جو ہے وہاں اسلام آباد میں سامان اٹھا کے اس سے سامان اٹھا کے بار پینک کی تو یہ کوئی مطلب ہے کوئی اچھی مثالیں قائم نہیں ہو رہی ہیں ہمارے پنجاب کے گورنر جو ہیں وہ بھی پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے اور ان کی خوشدامن جو ہیں ان کی ساس وہ اللہ کو پیری ہو گئیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے پارٹی کی زبان بولتے ہیں کہ میں پیپلز پارٹی کا نمائندہ ہوں پہلے جب گورنر بڑھ جاتے ہیں نا پھر آپ وفاق کے نمائندے ہوتے ہیں پھر آپ پارٹی کے نمائندے نہیں ہوتے ہیں تو تھوڑا سا یہ احتیاط کریں اور جمہوریت کی گاڑی کو آگے چلنے دیں وہ سر جو بات کر رہے ہیں وہی کہہ رہے ہیں کہ جی چار دفعہ اجلاس جو ہے وہ گنڈاپور صاحب نے نے بلایا اور جس طرح سے وہ چینجز کر رہے ہیں وہ کرپشن ہو رہی ہے وہ الزام لگا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ کس طرح الزام آپ لگا رہے ہیں یہ اچھی اچھا معاملہ نہیں ہے آپ اس طرح کی الزامات نہ لگائیں جو سیاسی لیڈر ایک دوسرے کے خلاف لگاتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو کاروائی کریں لکھ کے بھیجیں کسی محکمہ کو بات یہ ہے کہ اس طرح اس طرح سیاست جو ہے گدلی ہو رہی ہے فیصل قریم کنڈی صاحب براہ کرم احتیاط سے کام لے اور احتیاط سے گاڑی آگے چلائیں گاڑی چلنے دے آگے وہ جو اس طرح کے یہ فلانا کھا گیا ان کے بھائی صاحب نے یہ کر دیا ان کے فلانے رشتہ دار نے یہ کر دیا یہ ہوائی باتیں ہیں اور یہ ہوائی باتیں ہمارے ہاں سیاست میں ہوتی ہیں لیکن گورنر کو تو یہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے نا